ایک باچھا تھا لا جواب ایران کا ایک باچھا تھا وہ اپنی بیٹی کو روز دلیا کھلایا کر رہا تھا آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ بچی تین راہ دلیا کھایا کرتی اچھا اب دلیا کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے پورا پروگرام ہو گیا اینڈ ہو گیا بینڈ پہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں ان کو پروگرام کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں اینڈ پہ بتا نہیں یہ بات کیا ہے سارا پروگرام وہ ویٹ کرتے رہے ہیں عورتوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا بچے رو رہے ہیں کوئی ہوش نہیں اچھا جی پروگرام اینڈ تھے سارے بیگنے ٹی بی تھے ہیں جی اچھا جی جعوید چودری صاحب اب آگے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا بات کیا بسیکلک اس کو اینڈ کرنے چا رہے ہیں سامین اور ناظرین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچہ روز دلیا کھایا کرتا تھا آپ یہ جان کے حیران رہ جائے گے آپ یہ جان کے پریشان ہو جائے گے کہ وہ بچہ روز دلیا اس لیے کھایا کرتا تھا کہ اس کے پیٹ میں درد تھا اچھا ساتھی میں عمران خان کو لے کے آتے ہیں آج کل کی جو کرنٹ پولٹیکل سیچویشن ہے عمران خان کو ذرا ان سے پوچھا عمران خان صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں تو جی زرداری صاحب کو سرکو پر گسی ٹھوں گا میں یہ کروں گا عامر لیاکت صاحب یہ ہیں وہ ہیں عمران خان صاحب پوچھا یہ آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کیسے کر لیا عمران خان کہتے ہیں دیکھئے میری بات سنیا سب سے پہلے دیکھئے آپ کہتے ہیں زرداری صاحب کو سڑکو پر گسی ٹھوں گا یار آپ مجھے خود بتائیں میں کتنا برا لگو گا انہیں سڑکو پر گسی ٹھتا ہوا سپیشلی سپیشلی اگر مجھے آئی جی پی روڈ پر گسی ٹھنا پڑا گسی ٹھتا کم جمپے زیادہ کھائے گے یار اوپر سے دیکھئے جو گرمی بات بڑھ گئی ہے میں گسی ٹھوں گا ان کی پیت بھی مر جائے گی کھڑے بھی مر جائے گی میں کم از کم یہاں نہیں کر سکتا اچھا جی آپ عمران خان صاحب سے ساتھی خان صاحب بھی موجود ہے وہ بھی آگئے وہ کہاں رہ سکتے تھے انہیں دیکھا کہ خان صاحب موجود ہیں کو کہتے ہیں دیکھیں یہ خواہر بولادہ صاحب کے ساتھ بہت زیادت ہے جہاں پہ کوئی لڑکیاں اگر ابرار خان ہوتا نمبر ماغ لیتی کبھی کوئی اور بات کے دیتی ہم سے کوئی نمبر نہیں ماغتے ہمیں تو صرف آئی سیو کا نمبر بتایا چاہتا تھے ہمیں کچھ کہا تھا ہلوے کے پلائٹ دے دی جاتی تھے ایک زقین مانیہ مجھ سے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھ سے آکے بھی نمبر ماغ گئے مجھ سے بہتا ہے مولانا صاحب ہم آپ سے ملنا ساتھی ہیں مجھ سے کوئی دوسری شادی کوئی نہیں کرتا اچھا مولانا صاحب وہاں پر موجود ہے ساتھی میں خواجہ عاصف صاحب بھی آگئے انہوں نے کیا کہا میں تھوڑا تھوڑا وقت دوں گا خواجہ عاصف صاحب وہاں موجود ہے دیکھیں جی اسلام علیکم جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں جو کراچی ٹی فسٹیبل کا یہ جو یہاں پر منعقد ہوا ہے سلسلہ سارا جو ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ چاہے تو چاہے ہوتی ہے چاہے کو دبا کے پیا کریں گھما کے پیا کریں لیٹ کے پیئے جا کے پیئے سو کے پیئے ہٹ کے پیئے لیکن چاہے کو پینا چاہیے دیکھیں مران خان صاحب عجیب سی بات کرتے ہیں جو ہے وہ ابھی ٹیم جو آئی ہے وہ جو ہے اس کو ریلو کٹا کہہ رہے ہیں سارے ریلو کٹا کٹی بیس منج کوڑی سب کچھ انہوں نے اپنے پارٹی میں شامل کر لیا یہ کون سا ایسا واشی مشین یہ پاوڈر ہے جو کہ ان کی پارٹی میں جا کر بلکل دول کے ساف ہو جاتا ہے اچھا مہا پر ساتھی میں زید حامد صاحب آگے زید حامد صاحب سے کہاں رہا جاتا تھا زید حامد صاحب آئے اور انہوں نے اپنی مہا پر ایک منطق شروع کر دی میرے پاس میں یقین کی جگہ یہ لوگ آپ کو بیفکو بنا رہے ہیں یقین مانئے اچھا وہ عجیب سی ہر چیز میں کونٹرو پرسی یہ چائے کے نام پر دھانگ ہو رہا ہے یہ چائے نہیں ہے آپ کوچھیں کہ یہ امریکہ کے سازش ہے یہ نہ یہ چائے ہے نہ کچھ اور ہے اس کو میاں کے دیکھئے اس کو علا کر کے دیکھئے یہ ہمیں بیفکو بنایا جا رہا ہے آپ کے آنکے دھانگ رہے جائیں کہ اکل حیران رہ جائے گی آپ کو پتہ نہیں جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے چائے کے نام پر آپ کے ساتھ اور ساتھ میں میں ساری گفتکو کو آگے بتاؤں گا بچے بھی یہاں موجود ہیں آپ نے کمانڈر سیف گارڈ والے کارٹون لازمی دیکھیں ہوں گے اب بچے دیکھیں اب اس موقع پر کمانڈر سیف گارڈ آگئے درٹو اپنی پلاننگ کر رہا ہے درٹو کہتا ہے جناسی وہ کمانڈر تو کراچی ٹی فیسٹیول میں آیا ہے جناسی وہ کیونے پلاننگ بنائے گی اس مرتبہ کرا کمانڈر کا بیڑا گھر کر دیں اتنا ہے میں گنسونہ آجت کہتے ہیں با 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 باس کمانڈر انگلاری میں جو چلا اور اب اب جو میں آئٹم کرنے چاہ رہا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پچھلے دنوں ٹی وی چینلز پر کرائم بیسٹ چلتے تھے ان ٹی وی چینلز پر ان پرگرامز میں عجیب و غریب ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی واردات کا طریقہ وہ ایک میں نے ٹی وی جنرل لگا لیا تو وہاں پر وہ شبیر صاحب والے صاحب موجود تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں اسلم کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا اسلم کے ماسے پر پسینہ بھی آ رہا تھا اسلم کے پیدل قدم تیز ہونے لگے اسلم کا روک اپنے گھر کی جانب تھا اسلم نے دروادہ کھولا تو پروین کھانا بنا رہی تھی اسلم کے تیور آج کچھ زیادہ ہی چڑے ہوئے تھے اسلم دیرے دیرے پروین کی جانے بڑھنے لگا اسلم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اسلم قریب پہنچا اسلم نے کہا اٹھ پروین لٹو کھیلیے آپ میں آخری آئٹم کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہوگا آخری آئٹم میں راول پنڈی اور اس کے نوائی آنکھوں میں خاص طرح کا اس طرح ہی ایک ہوا ایک خاتون جو نئی راول پنڈی شیفٹ بھی تھی گاؤں سے آپ کو شو کریں کہ میں ہوں تو موڈرن لیکن جب وہ اردو بولی تو ان کی اردو پکڑی گئی اب خاتون ہے وین میں سفر کر رہی ہے بچہ ان کا شرارتے کر رہا ہے وہ کیسے بول رہی ہے اس کو بغور سننے آپ نے اچھا تھی وہ پہاڑی علاقے سے اب بچہ شرارتے کر رہا کہہ رہی کیا کہہ رہی ہوں سے بیٹا میت کہہ رہا ہو کیا کہہ رہے ہو ایک خال ہے آپ کو انسونیت ہے کوئی آپ کے اندر میں اس بےٹ سے دیکھ رہا ہوں دوک دوک کہہ رہا ہوں کبھی ادھر پلاؤں مرہا ہوں کبھی ادھر پلاؤں مرہا ہوں کبھی ادھر بیٹ جاتے ہو کبھی ادھر بیٹ جاتے ہو آپ نے ہماری کوم کا نام بیرباگ کہہ دیا ہے باقی بیچے بھی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں ان کو کیوں نہیں مہرچے لگی بھی میں آپ کو بیٹا دوں میں آپ کو بیٹا دوں کہ اگر آپ نے آپ شرارت کی تو میں آپ کو پیکوڑ کے ریمزان اینکل کے حوالے کہہ دوں گی اور آخری بات جس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا عام جگہ پر تو کبھی فوت کی ہو جائے تو لوگ کرتے ہیں کہ کوئی قرآن خانی ہے کوئی دعا کی جا رہی ہے کوئی مرے بندے کے لیے دعا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہجھے جندت بھی جگہ دے ادھر یہ بہاڑی علاقوں میں یہ زلزلہ نہیں ہے بھائی وہاں پر عورتوں کے اپنے مسئلے نہیں ختم ہوتے اب وہ کیا کہہ رہی ہے جنازہ پڑھے ادھر اپنی اس کا سیاہ پشنہ وہ کیا کہہ دی سنیے گا اے میں مارے نکے کی نیزلہ زیکام پیخار گیلہ کنا بری آلت اب پونہ میں فوج چونے ایک گندی مندی میں لی اولاد اس طرح میں پالی اے میں جاننی آیا لیلی چھتلی آنا جاننا شکریہ شکریہ